اسلام علیکم دشتر موید بیوزادہ آج کے جو دن پاکستان میں اختتام پسیر ہوا مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے ایس پر مائے انیلیسس ایس پر مائے ٹروٹ یہ پاکستان کی سیاسی قانونی آئینی انسٹیوشنل ہسٹری تاریخ کا ایک اور تاریخ اور سیاہ دن تھا کیوں یہ سیاہ اور تاریخ دن کیوں تھا کیا اس لیے تھا کہ اسلام آباد میں سورج نہیں نکلا لاہور میں کراچی میں کوئٹا میں پشابر میں گجراوالا فیصل آباد میں سورج نہیں نکلا سیاہ بادل چھا چکے ہیں یقینی طور پر ایسا نہیں تھا لیکن آسمان پر سورج نکلنے میں اور دلوں میں اور ذہنوں کے اندر جو تاریخ سائے ہوتے ہیں ان میں بڑا فرق ہے تو پاکستان کے اندر ذہنوں کی جو تاریخی ہے وہ مجھے بڑھتے ہوئے نظر آتی ہے اور آج کے دن میں جہاں میں دیکھتا ہوں کہ پاکستان کے سپیم کورٹ پاکستان کے فیوچر آنربل چیف چسٹس پاکستان جنب قاضی فائز عیسی صاحب اس وقت جو سیونی پیونی جج ہیں جنہیں اس سولہ ستمبر دو ہزار دیس کو چیف چسٹس سپیم کورٹ پاکستان بننا ہے ان کو وہ وہاں پارلیمنٹ میں موجود تھے ایک ڈیوائیڈڈ پولرائز پولیٹکس میں پارلیمنٹ میں جس کے اندر سپیم کورٹ آف پاکستان کی اوپر حملہ کیا گیا جہاں سپیم کورٹ آف پاکستان کا کنٹیمٹ کیا گیا اور کنٹیمٹ وہ نہیں ہوتا جہاں گالیاں نکالی جائیں کنٹیمٹ قانون میں وہ ہوتا ہے جب آپ ایک عدالت کے احکامات اس کی انسٹرکشن اور اس کے آرڈرز کو ماننے سے انکار کرتے ہیں در حقیقت یہ ہے کہ آپ قانون کو ماننے سے انکار کرتے ہیں بیکنس عدالت قانون کی تشریح کرتی تو میں اسے پاکستان کی تاریخ کا ایک سیاہ دن کہتا ہوں اس کی جو پولیٹکل کمپوننٹس ہیں ٹکڑے ہیں کہ کیا ہوا اس پہ میں پھر آتا ہوں تھوڑا سا میں اس کا ایک کونٹیکسچولائزن اور کنٹیکسچولائزیشن جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ میں رکھنا چاہتا ہوں کہ میں اسے کیوں ایک تاریخ دن کہتا ہوں بیکنس پاکستان کی تاریخ کے اس پیراہے میں آج کے دن میں الفاظ اپنے معنی کھو چکے ہیں words have lost the meaning اس جملے کی اوپر بہر بہر غور کیجئے words have lost the meaning الفاظ اپنا معنی کھو چکے ہیں یہاں کوئی الفاظ نہیں ہے ظالم اور مظلوم کے درمیان ڈیفرنشیٹ کرنے میں یہاں کوئی الفاظ نہیں ہے حق اور باطل کے درمیان ڈیفرنشیٹ کرنے کے لیے سچائی اور جھوٹ کو آپ الفاظ سے ڈیفرنشیٹ نہیں کر سکتے ایک ریپسٹ اور پیڈو فائل کو ایک لبر سے آپ ڈیفرنشیٹ نہیں کر سکتے یہاں پہ ریپسٹ پیڈو فائل اور کرمینلز اپنے آپ کو شریف اپنے آپ کو لبر اور پیشنٹ لبر بنا کے دکھا سکتے ہیں الفاظ اپنے معنی کھو چکے ہیں یہ کیسی حقیقت ہے جو پاکستان کی عدالتوں میں بھی آپ کو نظر آتی ہے پاکستان کے سیاسی دھانچے میں بھی نظر آتی ہے پاکستان کے اخبارات میں بھی نظر آتی ہے پاکستان کے ٹیلی ویشن چینل میں بھی نظر آتی ہے لوگوں کے پاس الفاظ ہی نہیں ہیں سچائی کو ڈیسکرائب کرنے کے بہت دفعہ لمبی فلائٹ لیتے ہوں گے آپ میں سے بہت سے لوگوں نے لون فلائٹ لی ہوگی جو ابودھابی سے یہ اسطنبول سے چلتی ہے خاص کر کے جو ابودھابی سے چلتی ہے یہ دبائی سے چلتی ہے اور وہ امریکہ میں لینڈ کرتی ہے یہ سولہ سترہ گھنٹے کی نون سٹاپ فلائٹ ہوتی ہے میں نے دیکھا میں نے بہت دفعہ یہ فلائٹ لی ہے تو جب میں یہ فلائٹ لیتا تھا میں نے دیکھا کہ اکثر لوگ جو ہیں وہ اس فلائٹ میں کھانا کھاتے ہیں بہت اچھا فلمیں دیکھتے ہیں سو جاتے ہیں آنکھوں کے اوپر کیپس لگاتے ہیں اور ان کی کوشش بھی ہوتی ہے کہ اتنی لمبی فلائٹ جو ہے بوریت ہوتی ہے یہ گزر جائے سوے گزر جائے یہ فلمیں دیکھ کے گزر جائے یہ ایئر حسوسوں کو دیکھ کے گزر جائے کسی طرح سے لیکن میں جب بھی یہ فلائٹ لیتا ہوں اور اس قسم کی جو بھی فلائٹ لیتا ہوں جس کی کوئی بھی گھنٹے سے زیادہ کی فلائٹ ہوتی ہے میرے پاس بڑا ریڈنگ مٹیریل ہوتا ہے ایک ایسی ہی فلائٹ میں جہاں میں اپنے کنڈل کے اوپر ریڈنگ مٹیریل تھا میں جے آر آر ٹالکین کا جو نوبل ہے The Lord of Rings Lord of Rings وہی نوبل جو 1955 میں لکھا گیا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ جس کے بارے میں بہت سی سکرین ایڈپٹیشن جس کی ہوئی ہیں اس پر فلمیں بنی ہیں ایک سے زیادہ ڈاکومنٹریز بنی ہیں اس کو بہت زیادہ انگریزی عدد کے اندر ڈسکس کیا گیا ہے اور اسے کہا جاتا ہے کہ بیسویں صدی کا جو لٹرچر ہے اگر آپ نے Lord of Rings نہیں پڑا تو پھر آپ نے بیسویں صدی کی لٹرچر کے اوپر آپ کا ریویو جو ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوا It is one of the most hundred most جو influential کتابیں ہیں باثر کتابیں ہیں ان کے اندر اس کا شمار ہوتا ہے تو میں ایک بڑا لمبا چوڑا اس کا ریویو پڑھ رہا تھا اور اس ریویو میں مجھے بیاد ہے کہ ریویو لکھنے والا جو آثر تھا جس کا نام مجھے یاد نہیں ہے اس نے یہ لکھا کہ تمام جو کانفلکٹ ہے انسان کی تاریخ میں اور انسانی تحذیب کے اندر جو گزشتہ پانچ ہزار سے زیادہ سالوں پہ پھیلیوی تحذیب ہے وہ essential conflict جو ہے وہ حق اور باطل کا conflict ہے وہ سچائی اور جھوٹ کا conflict ہے وہ truth اور falset کے درمیان کا ایک conflict ہے اور یہی conflict جو ہے کوئی بھی بڑا novel کوئی بھی بڑی history کوئی بھی بڑی کتاب کوئی بھی بڑی کہانی جو ہے وہ اس conflict کو describe کیے بغیر جو ہے وہ بن نہیں سکتی اور یہ conflict جو ہے یہ انسان کی تمام حقیقت کو اس کی حییت کو اس کی نفسیات کو اس کی psychology کو اس کی sense of direction کو describe کرتا ہے اور اس conflict کو describe کرنے کے لیے آپ کو الفاظ چاہیے میرا رونا یہ ہے میرا ماتم یہ ہے کہ پاکستان کے لوگوں کے پاس پاکستان کے اداروں کے پاس عدالتوں کے پاس پارلمنٹ کے پاس میڈیا کے پاس آج الفاظ ہی نہیں ہے حق اور باطل میں differentiate کرنے کے لیے سچائی اور جھوٹ کو differentiate ہی پاکستان میں جو ہے وہ نہیں کیا رہا سکتا بہت سے میرے پاس points ہیں میں اس چیزوں پر آتا ہوں یہ چار principle اور میں ایک چیز آپ کو add کر دوں مجھے پاکستان میرا truth یہ کہتا ہے my version of the truth is this کہ I have to leave پاکستان because میں نے اپنا جو سچ بولنا تھا پاکستان مجھے کیا option دیتا ہے پاکستان مجھے option دیتا ہے اچھا ناشتہ کریں اچھا lunch کریں اچھا dinner کریں زبردست طریقے سے toilet استعمال کریں پھریں لوگوں کو ملیں گاڑی چلائیں اس میں petrol ڈالیں میری پاس یہ تمام چیزیں اچھے لوگوں سے بھی ملیں company's کی CEO's سے ملیں important politician سے ملیں جو بھی important لوگ ہیں ان سے ملیں یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے مجھے پاکستان میں محسر کی جو چیز نہیں دی گزشتہ ایک برس میں اور increasing جو چیز پاکستان سے disappear ہو گئی ہے کہ وہ شخص جس کو اپنا سچ بولنا ہے جس کی جواب ہی یہی ہے کہ اس کو اپنا سچ بولنا ہے میرا سچ اور مریم نواز کا سچ ایک نہیں ہو سکتا میرا سچ اور بلاول زرداری کا سچ ایک نہیں ہو سکتا میرا سچ اور شہباز شریف کا سچ ایک نہیں ہو سکتا میرا سچ اور کسی اور افسر کا یا civil military bureaucracy کا سچ ایک نہیں ہو سکتا میرا سچ اور قاضی فائز عیسی صاحب کا سچ ایک نہیں ہو سکتا لیکن مجھے اپنا سچ بولنا ہے قاضی فائز عیسی صاحب کو اپنا سچ بولنا ہے پھر دنیا نے اپنا ذہن اور اپنی انٹیلیجنس کے ذریعے پرکھنا ہے کہ کس کے سچ کی ریشنیلٹی انہیں سمجھ آتی ہے یہی ہوتا ہے ایک تحصیح پیافتہ معاشرے کے اندر کہ آپ کو اپنے رائیول ورجنز اور پروتھ لانے ہوتے ہیں پروتھ کسی پیلڈنگ کا نام نہیں ہے سچائی کوئی ایمپائر اسکریٹ بیلڈنگ یا کوئی بہت بڑا دوبئی مال کے سائز کی چیز نہیں ہے سچائی ایک ریالٹی ہے جو مختلف رائیول ورجنز کے اندر سے امرج کرتی ہے جس کو لوگ اپنے دل اور دماغ کے ذریعے محسوس کرتے ہیں تو جب قاضی فائزیسہ صاحب پاکستان کی پارلیمنٹ کے فلور میں ایک ہسیانی ہسی کے ساتھ یہ کہتے ہیں کہ مجھے تو راجہ جو صاحب ہیں سپیکر ہیں نیشنل اسمبلی کے انہوں نے مجھے کہا تھا کہ یہاں غیر سیاسی باتیں ہوں گی یہاں پر پولیٹیکل سپیچز نہیں ہوں گی میں تو یہاں آئین و قانون کی بات کرنے کے لیے آیا تھا تو یہ پھر ہماری ججمنٹ ہے کہ ہم نے اس کو پرکھنا ہے کہ قاضی صاحب نے جو اپنا سچ بولا ہے یہ سچ بولنے کی کوشش کی ہے یہ ہمیں کتنا سچ لگ رہا ہے اس میں ہمیں کتنی زیادہ سچائی کی بو آ رہی ہے اور کتنی زیادہ ہمیں اس میں کسی اور چیز کی بدبو جو ہے اس کے اندر آ رہی ہے یہی تو چیز ہے جس کی میں بات اس کے اندر کرنا چاہتا ہوں کہ کنٹمٹ آف کورٹ کیا ہوتی ہے اور جس چیز کو کنٹمٹ آف کورٹ بنا کے پاکستان میں ڈسکرائب کیا راتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کنٹمٹ آف کورٹ ہوتی ہے جب آپ قانون کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں عدالت کا کام ہے قانون کی تشریح کرنا عدالت ایک پلیٹ فارم ہے جس کے سامنے آپ عدالت کے لاز کے کیننز اور سیکشنز کی روشنی میں آپ سمجھتے ہیں کہ قانون کیا ہے اور جب آپ عدالت کے فیصلے کو ماننے سے انکار کرتے ہیں وہ ہے عدالت کی توہین وہ ہے کنٹمٹ کسی جج کے بارے میں سخت پات کرنا کنٹمٹ نہیں ہے لیکن کامن پارلنس میں پاکستان میں یہی سمجھا داتا ہے کہ وہ کنٹمٹ وہی ہے جب آپ ججوں کو گالیاں نکالتے ہیں اسی لیے شاید چونکہ آج پاکستان کی پارلمنٹ میں ننگی ننگی گالیاں نہیں نکال لے گئی ہوں گی یہ اور بات ہے کہ عباسی صاحب جو پی ایم ایل این کے ایک ریڈر ہے وہ گزشتہ کوئی اٹھالیس گھنٹے میں کہیں ان کی ایک ویڈیو بھی سامنے آئی جہاں واقعے ہی وہ گالیاں نکال رہے تھے کیسے سے پاکستان کو لیکن عرف عام میں لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ گالیاں نکالنا کنٹمٹ ہے لیکن جو کچھ آت پاکستان کی پارلمنٹ کے فلور پہ ہوا وہ اصل میں کنٹمٹ ہے جس کے اوپر میں بھی آتا ہوں یہ تو ابھی میں ایک ٹن ٹیکسٹولائزیشن کر رہا ہوں میں اس کا ایک پلڈ اپ کر رہا ہوں سمجھانے کے لیے اب آتے ہوں چار چیزوں میں جو آج کے اس سیاہ دن میں پاکستان میں ہوئیں یعنی یہ تو میں نے شاید ذکر کر دیا ہے کہ پاکستان کے آئین ہی کی آج گولڈن جبلی تھی پچاس پرس سے اور پاکستان ہی کی آئین ہی کو استعمال کیا گیا ہے آئین ہی کو انڈرمائن کرنے کے لیے آئین ہی کا لفظ کانٹیوشن ہی کے لفظ کو کانٹیوشن کے جو ہوتی ہیں اس میں قاضی فائز عیسی صاحب کا ایک ڈیوائیڈ پارلیمنٹ میں جہاں آپوزیشن نہیں ہے انتہائی پولرائز سیچوشن میں اس کے فلور میں موجود ہونا پارلیمنٹ کے اندر سپریم کورٹ آہ کے حکم کا جہاں سپریم کورٹ نے کہا کہ آپ الیکشن کمیشن اور پاکستان کو اکیس بلین روپیہ دیں جس میں سے دس بلین دیے گئے ہیں باقی گیارہ بلین دینے ہیں لیکن اس فنڈز کو لینے میں فیڈرل کنسولیٹیٹڈ فنڈ کا بہانہ کر کے پارلیمنٹ کے اندر جوائنٹ سیشن کے سامنے ایک بل انٹریڈیوز کیا وزیر خزانہ جناب عصار ڈار صاحب نے یہ ایک ڈیویلپنٹ ہوئی ہے جس میں تیرا تاریخ تک تو ارجون کر دیا گیا ہے پارلیمنٹ کے سیشن کو تیرا تاریخ تک کہا گیا ہے کہ اپنے گومنٹس لے کے آئیں پھر وہ سینٹ میں پہنچیں گے چودہ تاریخ کو پھر دیکھا جائے گا اس کے اوپر کیا بحث ہوتی ہے یہ دوسری ڈیویلپنٹ ہو گئی تیسری ڈیویلپنٹ وہ ہے جہاں اسی جوائنٹ سیشن سے کھڑے کھڑے منٹوں منٹوں کے اندر سپریم کورٹ پاکستان کی پاورز کو کلپ کرنے کے لیے چیف چستر سے پاکستان کی سوو موٹو پاورز اور آرٹیکل وان ایٹی فور بائی تھری کے تحت کہ ان کے کیسز لگانا ہے اور سپیشل کورٹ بنانے کی پاورز اس کو کلپ کرنے کا جو قانون ہے اس کو یہ سپیشل کورٹ منٹوں سیکنڈوں میں کر دیتی یعنی ایک طرف تو وہاں پر جو فنڈنگ ہے جو دینی تھی دس تاریخ تک اس کے حوالے سے ایڈ جون کر دیا جاتا ہے تیرا تاریخ پھر آئیں گے کومنٹس پر چودہ تاریخ کے بعد اس کے اوپر بحث ہوگی اور پوسی طرف سے اسی سیشن کے اندر جو اپنا قانون پاس کرنا ہے وہ منٹوں سیکنڈوں میں کسی برین کسی اپلیکیشن آف تھاٹ کسی جہاں الفاظ اپنے معنی کھو چکے ہیں اور چوتھی وہ ڈیولپنٹ ہے جو گزشتہ چوبیس گھنٹے سے زیادہ سے چل رہی ہے جہاں ایسا چو وزیر آباد میں جو مدعی ہے کپلینٹ ہے پولیس کی طرح سے عمران خان فارم پرائم نیسٹر پاکستان رکاتوان حملے کا اس کی جو ڈیتھ ہے جو اس کی جو موت ہے جس کو کہا جاتا ہے کہ وہ ہارٹ اٹیک سے ہوئی اس ٹو پر بحث ہو کہ ہارٹ اٹیک سے ہوئی یہ ہارٹ اٹیک سے نہیں ہوئی اسی پہ پہلے میں کومنٹ کر دوں بھائی جب بھی کسی کی ڈیتھ ہوگی تو کارڈیو پلمنری فیلیر سے ہی ہوگی میرے والے صاحب ڈاکٹر تھے کہ ہم مجھے بچپن نے بتا رہے تھے کہ پاکستان کی آمی کے اندر یہ law تھا اور ایم شور ابھی بھی ہوگا مجھ نہیں پتا بھی ہے کہ نہیں کہ جب بھی کوئی ڈیتھ ہوتی ہے تو جو آمی آفیسر کے ڈاکٹر ہوتا ہے اس کو اس کو انویسٹیکیٹ کرنا پڑتا ہے ایک آمی آفیسر کے ڈیتھ کو کہ اس کے ریزنز کیا ہیں سو آمی کے ہاسپٹل کے اندر کسی آمی آفیسر کی ڈیتھ کو محض کارڈیو پلمنری فیلیر جو ہے کہہ کر نہیں فارق کیا رہا سکتا آپ کو پروپر انویسٹیکیشن کرنی پڑتی ہے یا آٹ اوپسی کرنی پڑتی ہے جو اب ایک man in uniform اس کی ڈیتھ ہوتی ہارڈ یا برین اس کا لنگز تو فیل ہو گئی کارڈیو پلمنری فیلیر تو بھائی ہو گا ہی اس کے اس کے پھیپڑے اس کے لنگز اور اس کا دل کام کرنا تو بند کر ہی دے گا جب اس کی ڈیتھ ہوگی لیکن ہوا کیوں اس کا کاؤس کیا ہے امریکہ کے اندر مجھے یہ پتا چلا ہے کہ اگر گھر میں کسی کی بھی ڈیتھ ہو جائے کا فیملی سرکمسانسز میں ہو تو یہ چیز نہیں چلتی کہ فیملی اٹاپسی نہیں کرنا چاہتی انویسٹیکیشن نہیں کرنا چاہتی اگر تو ہسپیٹل میں ڈیتھ ہوتی ہے ڈاکٹرز کے سامنے ہوتی ہے اس کی ڈیتھ کے سرکمسانسز سمجھ آتے ہیں تب تو ٹھیک ہے otherwise ہر ڈیتھ جو ہے اس کی انویسٹیکیشن ہوتی ہے اور باڈی کو آپ کو کورنر سے یا ہسپیٹل سے کسی جگہ سے لینا پڑتا ہے ایسا نہیں ہے کہ آپ نے کسی کی ڈیتھ ہو گئی اور آپ اس کو اٹھائیں اور جا کے دفنا دیں کہ اللہ اللہ خیر صلی اللہ that is not but anyway کمنٹو ایٹ اس کو تو میں چھوڑ دے دوں اس میں میں ایک پہلے بھی ویلوگ کر چکا ہوں قاضی فائز عیسیٰ صاحب موجود ہیں پاکستان کی پارلمنٹ میں جو اس کی گولڈن جبلی ہے آئین کی کونسٹیوشنل پاکستان کی اور وہاں وہ تقریر کر کے کہتے ہیں کہ سپیکر صاحب جو ہیں انہوں نے بڑی خسیانی سے ان کی مسکرہات ہے وہ بیٹھے ہوئے کیسے ہیں کیونکہ ایک طرف تو عصاب دار صاحب بیٹھے ہوئے دوسری طرف ان کے آصف علی صداری بیٹھے ہیں دونوں طرف ان کا بات باتچیپی ہو رہی ہے گب بھی لگ رہی ہے حسی مزاق بھی چل رہا ہے ہینڈ شیک بھی ان کا ہو رہا ہے اور وہ اسی سیکشن کے اندر انہی اسی ایک ڈیوائیڈ پولرائز پارلمنٹ میں جہاں آپوزیشن موجود نہیں ہیں وہاں پہ موجود ہیں پھر ہمیں اب یہ بھی ذہن نے رکھے کہ قاضی فائزیسہ صاحب جو ہیں وہ اس وقت سینئر پیونی جج ہیں یعنی چیف چسٹس پاکستان کے بعد ان کو سولہ ستمبر میں جب وہ ریٹائر ہوں گے چیف چسٹس تو قاضی فائزیسہ صاحب جو ہیں وہ چیف چسٹس پاکستان بن جائیں گے اس کا مطلب ہے کہ وہ فیوچر چیف چسٹس ہیں اور اس وقت وہ یہ تو کوئی بھی دھکی چوبی بات نہیں ہے کہ وہ چیف چسٹس پاکستان جناب آنربل جسٹس عمر عطا بندیال صاحب کے ساتھ ان کے خلاف انہوں نے ایک جنگ اور ایک جہاد جو ہے وہ انہوں نے شروع کیا ہوا ہے اب یہ بھی بتایا گیا کہ نیشنل اسمبلی کی سورسز کے کہتے ہیں کہ تمام جج صاحبان کو یہاں پر بلایا گیا تھا کوسٹن یہ ہے کہ پندرہ بتایا جاتا ہے کہ سپرین کورٹ کے ججز ہیں پندرہ یہ چودہ اس وقت شاید موجود ہے اس میں سے اگر سب کو بلایا گیا تھا تو پھر کیا وجہ ہے کہ باقی کوئی نہیں آیا اور قاضی فائز عیسیٰ صاحب نہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نہیں اپنی انفینٹ وزم کے اندر یہ ڈیسائیڈ کیا کہ مجھے اس پارلیمنٹ کے اندر چلے جانا چاہیے جو ڈیوائیڈ ہے جو سپلٹ ہے جس پہ اپوزیشن موجود نہیں ہے جس کا اپنا وجود بڑا کانٹروورشل ہے اور جو پارلیمنٹ اس وقت سپریم کورٹ آف پاکستان کے خلاف آئین سازی کرنا چاہتی ہے قانون پاس کرنا چاہتی ہے جس پہ چند دن پہلے ہی یہاں پر چیف جسٹس اور سینئر ججز کے خلاف حد تک ہمیں اس تقریریں ہوتی ہیں آرٹیکل سکسٹی ٹی آف تی کانسٹیوشن کو پامال کیا رہا ہے کیوں چلے گے سینئر پیونی جج یہاں پر یہاں پر ایک اور بڑا انٹرسٹنگ کوسٹن ریز ہوتا ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے تو نام کے اندر بھی لفظ قاضی لکھا ہے لکھا ہوا ہے لگا ہوا کے نام کے اندر which of course raises his status even more قاضی فائز عیسیٰ بہت پڑے لکھے ان کو بڑا ایک دانشور سمجھا رہا تھا لیکن پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا میڈیویل ٹائمز کے اندر اسلامی مسلم تاریخ کو آپ دیکھ لیں تو جو قاضی وقت ہوتا تھا اور ذہن میں ہی رکھیے کہ مسلم تاریخ جو ہے کی تو وہ ایمپیریر ہسٹری لیکن یہ بیسیکلی سٹی گارمنٹ کی ہسٹری ہے سمرکند و بخارہ بغداد دمسکس جو ہیں یہ بنیادی طور پر سٹی گارمنٹس ہے تو ہر شہر ہر قصوے کے اندر بڑا ہو یا چھوٹا ہو ایک قاضی وقت ہوتا تھا اس کو اور تھوڑا تھا ڈائیلیوڈ کر لیں ٹاپک کو تو جو بھی روائے جو بھی جہاں کہیں بھی ایک ماشاء اللہ گزشتہ پانچ ہزار سال کی تاریخ میں جس نے ایگزست کیا ہے وہاں کہیں قاضی ہوتا تھا کہیں منصف ہوتا تھا کہیں پنچائت ہوتی تھی کہیں جرگہ ہوتا تھا کون ہوتا تھا میں صرف کون ہوتا تھا جرگے کے اندر کون ہوتا تھا قاضی کون ہوتا تھا جس کے پاس ایک کمیونٹی ایک گاؤں کی کمیونٹی ایک گسپے کی کمیونٹی اپنے معاملات کو تیہ کرنے کے لیے جاتی تھی ان لوگوں کو قاضی سمجھا جاتا تھا میں لفظ قاضی سے ہٹ جائے جاتا تھا ان لوگوں کو جج بنایا جاتا تھا ان لوگوں کو جرگے میں بٹھایا جاتا تھا جنہیں فیصلے کرنے ہوتے تھے جن کے بارے میں چھوٹی سی بھی اگر کوئی کمیونٹی ہے پانچ سو لوگوں کی ہے یا ہزار لوگوں کی کمیونٹی اس کا خیال ہوتا تھا کہ یہ سلجھے ہوئے ہیں یہ مدبر ہیں یہ دانشور ہیں یہ ابو یعنی یہ فیصلہ کریں گے تو یہ فیصلہ سازی کر سکتے ہیں یہ ایک آنسٹ ڈیٹرمنیشن کر سکتے ہیں اور پھر وہ جو کمیونٹی ہوتی تھی ان کا ان کے اوپر اعتماد ہوتا تھا یہی ہے یہ بڑی کومن سنس کی بات ہے تو اس زمانے میں ظاہر ہے جج صاحبان برطانیہ اور امریکہ سے ڈگنیاں لے کے نہیں آتے تھے باہر اسسییشن کے ممبر نہیں رہے ہوتے تھے ان کا ایک پروسس نہیں ہوتا تھا حکومت کا ان کو الیویٹ کرنے کا ان کی خالصتن جو quality تھی وہ ان کی ہوتی تھی the quality of judgment اور اصل میں جج کی quality یہی ہوتی ہے quality of judgment quality of assessment اب یہ ساری تمہید کے بعد میں سوال آپ سے اٹھاتا ہوں کازی فائزیسہ صاحب the senior puny judge of the supreme court of Pakistan کازی فائزیسہ صاحب going to be the honorable chief justice of Pakistan in September 2023 what kind of judgment and assessment he had جب وہ کہتے ہیں مجھے نہیں پتا تھا مجھے تو راجہ پرویز اشتف جیسے انتہائی honorable شخص نے بتایا تھا کہ یہاں پر صرف constitution کی جو ہیں تقریریں ہوں گی how honest and how credible how truthful this truth is this is why I said that every truth جیسے کازی صاحب نے کہا جو یہاں تقریریں لوگوں نے کی ہیں یہ ان کا freedom of expression کا right ہے وہ اپنی تقریریں کر سکتے ہیں وہ بالکل صحیح یہ وہ اپنی تقریریں کر سکتے ہیں باقی لوگوں کا یہ right ہے کہ وہ assess کریں کہ ان کی تقریروں میں سچائی کتنی تھی تو جب کازی فائزیسہ صاحب یہ کہتے ہیں کہ مجھے تو راجہ پرویز اشتف نے speaker نے کہا تھا کہ یہاں تو صرف constitution کی debates ہوں گی تو کازی فائزیسہ صاحب کس قسم کے جج منصف ہیں فیصلہ کرنے والے کیا فیصلہ سازی assessment ان کی ہے کہ ان کو نہیں پتا تھا کہ یہاں پارلیمنٹ میں کیا debate ہونی ہے جہاں پارلیمنٹ میں بل انٹریڈیوز کیا ڈا رہا ہے چیف جسر صاحب پاکستان کی powers کو redefine کرنے کے لیے سو موٹو special courts article one eighty four by three جہاں پر اسے کہتے ہیں سپریم کورٹ کی orders کی کو روکنے کے لیے یہاں پر بل انٹریڈیوز کیا ڈا رہا ہے منی بل کے طور پر انٹریڈیوز کیا رہا ہے کیا کازی فائزیسہ صاحب اتنے نادان ہیں اتنے معصوم ہیں اتنے بچپن میں ہیں کیا وجہ ہے کہ ان کو یہ چیز سمجھ نہیں آئی اور how good a judge is بس اسی کے اوپر میرا خیال ہے باقی آپ لوگ کو discussion کر سکتے ہیں اس پر اوپر میں نے پاکستانی ٹیلیویشن چینلز پر debate دیکھی ایک سے زیادہ anchor person کو میں نے دیکھا اور انہوں نے position یہی لی انہوں نے بنیادی طور پر کہا کہ کازی فائزیسہ صاحب کو موجودہ سچ سے circumstances میں جو ہیں optics ٹھیک نہیں ہیں بڑی بڑی تمہید باندھی وہاں پر anchor persons نے ان کو وہاں نہیں جانا چاہیے تھا it has sent wrong message I think اعتزاز ایسن صاحب was a little bit more forthright لیکن میں نے دیکھا یہ کہ پاکستان میں جو ایک tragedy ہے کہ پاکستان کے میں اندر جتنے بھی ٹی وی anchors ہیں میری بھی یہی tragedy تھی سچ تو بول ہی نہیں سکتے یعنی سچ بولنے یعنی سچ بولنے کی خاطر آپ کو پاکستان شوڑنے کی ضرور ہے یعنی سچ بولنے کے اوپر اتنی قدغنے ہیں پاکستان کے اندر کہ ڈرتے ڈرتے لوگ اپنا تھوڑا تھوڑا سا سچ بولتے ہیں زیادہ سچ پاکستان میں لوگ جو ہیں وہ نہیں بول سکتے اس کی وجہ کیا ہے اس کی وجہ میں نے کئی دفعہ آپ کو وی لوگز میں بتائی ہے ایک ایسی قوم جس کو بچپن سے بچوں کو یہ بتایا گیا ہو کہ محمد بن قاسم جو ہے وہ اس لیے آیا تھا اموئی جو ہیں اموئی جو امید جنسٹری ہے انہوں نے اس لیے حملہ کیا سندھ کے اوپر راجہ دیبل کے ساتھ اس لیے لڑائی ہوئی کہ راجہ دیبل نے ناہید و چند مسلم خواتین جو ہیں ان کو قید کر رکھا تھا تو مسلم خواتین کو ریسکیو کرنے کے لیے ان کا بھائی ایک فوج لے کے آیا اور سندھ پہ قابض ہو گئے یعنی بچوں کو آپ ہم بتاتے ہی نہیں ہیں کہ اس کے پیچھے اس وقت کی ایک امرجنگ ایمپائر ہے جو اس وقت دنیا کی سب سے طاقتور امرجنگ ایمپائر ہے اس زمانے کی وہ اپنے سٹیٹیجک انٹرسٹ کے اندر سندھ کو سیکیور کرتی ہے اپنے ٹریڈ روٹس کے لیے اپنے سٹیٹیجک انٹرسٹ کے لیے اپنے فائننشل انٹرسٹ کے لیے اپنی پاور پروجیکشن کے لیے وہ پھیلنے والی ایک ایک ایکسپینڈنگ ایمپائر بتاتے ہی نہیں ان کو پھر آپ ان کو یہ بتاتے ہی نہیں کہ محمود غزنبی کا جو میں نے آپ کو ایگزامپل دیکھ ہے ایک ہی صفت میں کھڑے ہو گئے محمود و آیاز آپ ان کو بتائیں تو صحیح کہ آپ اس کو کہتے ہیں کہ نہیں وہ اسلام کی برابری کی وجہ سے ہیں آپ ان کو بتائیں کہ بھئی ٹھیک ہے سارا ہی سنٹرلیشن جتنے بھی بادشاہ سالاتین اور کنگ تھے وہ سارے ہی سنٹرلیشن تھے بابر کا بھی یہی مسئلہ تھا مسئلہ تھا یہ خوبی تھی لیکن یہ تو بتائیں کہ محمود اور آیاز ایک صف میں اس لیے کھڑے ہوتے تھے وہ اس لیے کھڑے ہوتے تھے وہ ایکویلٹی کی وجہ سے نہیں کھڑے ہوتے تھے اس لیے کہ محمود جو تھا وہ لور تھا آیاز کا اس نے اور پھر ہومو سیکشوالٹی کا بھی لوگوں کو پتا چلے پھر لوگوں کو پتا چلے گا کہ اپنی پوری تاریخ جو ہے وہ ہومو سیکشوالٹی سے ریڈلڈ ہے آپ کے جتنے بھی پرائیبل بیلٹ ہے آپ کے جتنے بھی سنٹرلیشن ہیں ان کے اندر ہومو سیکشوالٹی بڑی ریمپنٹ آپ کو پتا چلے گا یہ ایک حقیقت ہے یہ کوئی امریکہ سے ایکسپورٹ ہو کے نہیں آری پاکستان کے اندر پھر آپ ان کو بتاتے ہیں کہ اورنگزیب جو ہے جس نے اپنے باپ کو اندھا کر دیا جس نے اپنے سارے بھائیوں کو مارا اپنے پورے خاندان کو قتل کر دیا حکومت کرنے کے لیے آپ بتاتے ہیں کہ اتنا خدا خوف تھا اس کے اندر وہ تو اتنا انڈھڑتا تھا وہ پوری اپنی حکومت کی جو ریسپونسیبیلٹی ہے اس کو وہ اتنی ڈیوائن ریسپونسیبیلٹی سمجھتا تھا کہ راتوں کو روتا جاتا تھا تاکہ میری ریسپونسیبیلٹی پوری ہو اور اپنے ہاتھ سے ٹوپیاں سی سی کے گزارہ کرتا ویسے اتنی بڑی مغل ایمپائر تھی لیکن یہ بادشاہ جو ہے یہ اپنے ہاتھ سے ٹوپیاں سی سی کے جو ہے وہ گزارہ کرتا تھا اور رات کو شما جلا کے یہ ٹوپیاں سیتا تھا تو ظاہر ہے کہ اور پھر یہ کہ آپ لوگوں کو یہ بتاتے ہیں کہ نائنٹین سکسٹی فائیف کے اندر ہم نے جنگ جیت لی تھی یہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ آج پاکستان کے افسران اور جوان نے انتہائی بہادری کے ساتھ جو ہے ہندوستان کی یلگار سیالکوٹر لاہور میں اس کو روکا انہوں نے اتنی جانوں کی مزرانہ دیا میجے شہید عزیز شہید بھٹی اور بہت سے جو سینکڑوں لوگ ہیں بہت بہادری سے انہوں نے لڑائی لڑی لیکن پرنسپل چیز یہ ہے کہ پاکستان نے جنگ شروع کی تھی مگوزہ جمہو اور کشمیر کے اندر جو ہم بتاتے نہیں ہیں اور ہندوستان نے جب کانٹر اٹیک کیا تو اس کا سٹیٹیجک مقصد یہ تھا کہ اس نے جمہو اور کشمیر کے اوپر جو پریشر تھا پاکستان کا اس کو ریلیو کرنا تھا انہوں نے کانٹر پریشر بلڈ اپ کیا لاہور سیالکوٹر کو انہوں نے لے کے کیا کرنا تھا وہ لے ہی نہیں کبھی سکتے تھے اس لیے کہ نائنٹین سکسٹیز کا جو پاکستان ہے وہ وائبرن تھا وہ اپنے اندر بلیف کرتا تھا اس کے اندر سنس او بلیف اور سنس او اگزسٹنز اگزسٹ کرتا تھا اور اس قسم کی کسی قوم کو جو اپنے اندر بلیف کرتی ہو اسے کوئی دشمن اپنی اسکری پاکست سے کبھی بھی سپریس نہیں کر سکتا یہ ہسٹری کا لیسن ہے تو اگر وہ لاہور لے بھی لیتے ہیں اس کے کسی پارٹ کو لے بھی لیتے ہیں تو ان کو چند دنوں کے بعد اس کو چھوڑنا پڑتا وہ لاہور کو سب ڈیو نہیں کر سکتے تھے وہ پاکستان کی فوج کو ضرور شکست دے سکتے تھے اس کی بیٹیلینز کو ریورسل میں ڈال سکتے تھے فوجوں کو شکست ہو جاتی ہے قوموں کو جب تک شکست نہیں ہوتی ریاستیں کھڑی رہتی ہیں یہ تاریخ کا لیسن لیکن یہ سب چیزیں جو بچوں کو پتاتے ہی نہیں ہیں تو بچوں کو جھوٹ سننے کی عادت ہو جاتی اس کے نتیجے میں ایک ایسا معاشرہ اور ایک ایسی قوم ہمیں کھڑی کر دی ہے جو سچ سے ڈرتی ہے پاکستان میں آج صورتحال یہ ہے کہ سچ ایسے ہی ہے جیسے سورج کی روشنی نکلے اور موم یا اس کے سامنے بٹر ہو مکھن ہو اور مکھن پگل جاتا ہے تو سچ کا خوف جو ہے وہ پاکستان کے پورے معاشرے کو خاص کر کے جو حکمتی اس کا سیٹ اپ ہے وہ سچ سے بہت ڈرتا ہے اب آ جائیں کہ پارلمنٹ نے کیا کیا ایک چیز تو یہ کی جس کا ذکر تو میں پہلے کر چکا ہوں جو یہ کہا کہ ہمیں پارلمنٹ میں جانا ہے الیکشن کمیشنہ پاکستان کو فرنڈز دینے کے لیے چونکہ یہ فیڈرل کنسولیڈیٹر فرنڈ ہے اور اس میں ایک بل کو انٹریڈیوز کر دیا ہے اور اب کوئی ان سے پوچھے چونکہ ہم ساتھ جھوٹ کی بات کر رہے ہیں میں نے ساری تمہید ویسے ہی نہیں بلڈ اپ کی کوئی ان سے پوچھے کتنی رفعہ شہواز شریف کی کیابنٹ اس سے پہلے کسی خرچہ کرنے سے پہلے جہاں آپ نے لیپ ٹاپس کا خرچہ کیا یا آپ نے آئی ایم ایف کے ساتھ ایگریمنٹس کیے بڑی آپ نے ڈیویٹ اس کی کی یا آپ نے ہیٹیلٹی کی بلز بڑھائے آپ نے نئے ٹیکسز لگائے بار بار آپ لگاتے ہیں چیزیں بڑھا دیتے ہیں ہیٹیلٹی بل گیس پجلی اوپر نیچے سب کرتے رہے تو کتنی دفعہ آپ گئے ہیں پارلمنٹ کے اندر ڈیویٹ کرنے کے لیے کہ ہمیں یہ کرنا ہے جس کو جوائنٹ سیشن میں ہم نے ڈیویٹ کرنی یا اس سے پہلے کسی ہی نے ایسا کیا یہ تو کلیلی ایگزیکٹیف کو کیا آپ پارلمنٹ کو حکم دیا ہے سپریم کورٹ پاکستان نے اپنے ڈیسیزن کے اندر یا فورس اپریل کے ڈیسیزن میں یا انہوں نے پرائم منسٹر کو اور فائننس منسٹر سپریم کورٹ پاکستان کے حکم کا اطلاق ہوتا ہے پرائم منسٹر شہباز صریف پہ ان پرسن سپریم کورٹ کے فیصلے کا آرڈر کا اطلاق ہوتا ہے پائننس منسٹر احصار ڈار کے اوپر یہاں ڈراما مکر ناٹک یہ مچایا جا رہا ہے کہ اس کو ہم پارلمنٹ میں اٹھا کے لے گئے ہیں رومنٹ سپریم کورٹ will do لیکن اس سے یہی تو وہ ڈراما مکر فریب اور فراڈ ہے جس کی خاطر میں نے یہ ساری تمہید جو ہے بندی ہے اسے سمجھانے کے لیے اسے کلیر کرنے کے لیے اس کو کس الفاظ میں ہم ڈسکرائب کریں مجھے بتا دیں کون سے الفاظ ہم اس کے لیے ڈسکرائب کریں فیصلہ ڈیسیجن کرنا ہے منی ریلیس کرنے کا فرنڈ ریلیس کرنے کا پرائم منسٹر نے اور اس کے فائننس منسٹر نے اس کو اٹھا کے لے گئے ہیں پارلمنٹ کے جوائنٹ سیشن کے اندر براما اور ڈھکوصلہ کرنے کے لیے ٹائم بائی کرنے کے لیے پرائم منسٹر کو اور فائننس منسٹر کو کنٹمٹ سے بچانے کے لیے اور حکمت عملی کیا ہے کہ اپنا جو بل وہاں انٹریڈیوز کیا ہے سپینکو کے قانون کو تبدیل کرنے کے لیے اس کو جو پروسیجر بل ہے اس کو فوری طور پر پاس کر لی ہے ایسے ایسے کر کے اور کیونکہ وہ دس دن کے بعد قانون بن سکتا ہے اور دوسری چیز پیسے ریلیس کرنے کے لیے اس میں چار دن کے آگے کی ڈیٹ ڈال دی ہے دیبیٹ کرنے کے لیے تاکہ یہاں پر ایک ٹائم بیٹل ہو رہی ہے گول ان کا یہ ہے کہ ہمارے دس دن بن جائیں ہم قانون بنا دیں ہم جو آرڈر یعنی یہ ایک بچہ ہے جو پیدا ہونے اس کو دیکھیں بڑی انٹرسٹنگ یہ ایک ایسا بچہ ہے جو پیدا ہونے سے پہلے جو ہے اپنے بارے میں لیگل رائٹ حاصل کر لی ہے اس نے یہ پیدا ہونے سے پہلے اپنے ماں باپ کے اوپر مقدمہ کر رہا ہے کہ میں پیدا نہیں ہونا یا مجھے پیدا نہیں کر سکتے یہ میری یہ ماں یہ نہیں ہوگی میرا باپ یہ نہیں ہوگا یعنی اس قانون ابھی جو سپیم یعنی یہ ایک ایسی قانون سازی کر رہے ہیں پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کے جس میں سپیم کورٹ پاکستان کے اس حکم کو یہ تباہ کرنا چاہتے ہیں یا اس کے خلاف اپیل کرنا چاہتے ہیں اسے نلن وائٹ بنانا چاہتے ہیں جس کے لیے ان کو بیسے اور جس کو انہوں نے جس کو لٹکانے کے لیے انہوں نے ٹائم بائے کرنے کے لیے انہوں نے ایک دوسرا بل جو ہے وہ انٹریڈیوز کر دیا یہاں پر مطلب یہ ایک یعنی بالکل ہی کہانی جو ہے آؤٹ ہو چکی ہے پاکستان کی پتہ نہیں کسی کو اس کی کانٹرڈیکشن کی کوانٹم کا ٹھیک طرح سے احساس ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا تو پلان ان کا یہ ہے کہ ہم ٹائم بائے کر لیں چار دن تو ہم نے لے لی ہیں دس دن ہم اور لے لیں اب کویسن کی پیدا ہوتا ہے یہ جو سارا ڈراما دھکوصلہ کیا جا رہا ہے جس میں کانٹمٹ کیا ہے اور یہ کانٹمٹ پری میڈییٹڈ ہے آرگنائز ہے پلانڈ ہے یہ وہ کانٹمٹ نہیں ہے جہاں کسی کے ہاتھ موں سے غصے میں کوئی الفاظ نکل گئے ہیں تقریر کرتے ہوئے وہ تو چھوٹا کانٹمٹ ہوتا ہے یہاں تو سپیم کورٹ پاکستان کا جو ویل تھوٹ آگ ڈیسیشن ہے جس کے ساتھ پوری پاکستان کی پولیٹکس و ڈیموکرسی نتی ہے اس کو ایک ویل فل طریقے سے ڈیفائی کیا جا رہا ہے ریچک کیا جا رہا ہے کورٹ کی انسلٹ کی جاری ہے کانٹمٹ کیا جا رہا ہے اور یہ کانٹمٹ کے ٹو پرنسپل کانٹمٹنرز ہیں یہاں پہ پرائیم منسٹر شہراز شریف اور فائننس منسٹر اصحاب دار باقی سب لوگ ایریلیمنٹ ہیں ان دو لوگوں کی ذمہ داری اب کیا سپریم کورٹ پاکستان کل جب لگے گی اور حساب کتاب کرے گی کیا وہ ان کو کانٹمٹ میں کیونکہ اب یہ ایک ٹائم بیٹل ہے یہ سوچتے ہیں کہ ہم سپریم کورٹ کو دستیلوں میں فارق کر رہیں گے اس کی پاورز چھین لیں گے چیف چسس عمر طاب اندیال کو نکال کے باہر ٹھینکیں گے ہماری حکومت ہو جا گی تحد قیامت ہم حکومت کریں گے اب سپریم کورٹ نے کل کیا کرنا ہے پاکستان اور نومل کنٹری سپریم کورٹ کو صبح پرائم منسٹر کو فارق کر دینا چاہیے کنٹینٹ پروسیڈنگ کریں اٹھالیر چھنٹے کے اندر پرائم منسٹر اور فائننس منسٹر دونوں کو فارق کریں اور کہانی آگے چلنے لگ جائے پاکستان is not a normal country you never know پاکستان is the highly abnormal country دنیا کے جو abnormal ترین جگہیں ہیں میانمار، سومالیا، یمن اس طرح کے جو جان ممالک ہیں بیچارے بہت ہی افسوسنات قسم کے ممالک ہیں ان میں پاکستان کا شمار ہوتا ہے تو you never know کہ کل سپریم کورٹ کیا کرتی ہے لیگل سینس اور کونسٹیٹوشنل سینس سے صبح پرائم منسٹر شہواز فریق اور حصاب ڈار کو فارق ہونا چاہیے اور کنٹینٹ چارجز پر ان کے اقلاب فریم ہونے چاہیے ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا یہ تو دیکھتے ہیں جان کھنٹوں کے اندر تکیو سو مچ